ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دسنک ایڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سورسز آف اورگینک کمپاؤنٹس یہ دوسرا لیکچر ہے اورگینک کمپاؤنٹ کے سورس کو ڈسکس کرنے کا تو سب سے پہلے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورسز کے اندر دیکھا فوسل فیولز کیا ہوتے ہیں اس میں کول پیٹرولیوم اور نیچرل گیس کو ڈسکس کیا آج ہم پڑھیں گے پلانٹس این اینیملز سے کیسے ہمیں ملتے ہیں کون کون سے کمپاؤنٹس ملتے ہیں جو کہ اورگینک ہیں اور ساتھ میں ہم پروڈکس آف بائیو ٹیکنالوجی کو ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پلانٹس این اینیملز یہ جو ہے ہمارے پاس لیونگ آرگینزمز ہیں مایکرو آرگینزمز بھی ہیں اور یہ جو ہے ان کے اندر بہت سارے اورگینک کمپاؤنٹس موجود ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے پاس اس کی سب سے پہلے اورگینک کمپاؤنٹس کی ڈیفینیشن بھی یہی تھی کہ اورگینک کمپاؤنٹس وہ کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جو کہ پلانٹس اور اینیملز سے ملتے ہیں تو پلانٹس اور اینیملز سے ملنے والے جو کمپاؤنٹس ہیں ان کو اورگینک کمپاؤنٹس کہا جاتا تھا many اورگینک کمپاؤنٹس are made from animals and مایکرو آرگینزمز by their natural metabolic processes تو بہت سارے اورگینک کمپاؤنٹس بنتے ہیں animals بناتے ہیں plants بناتے ہیں اور microorganisms بناتے ہیں وہ اپنے natural metabolic processes سے بناتے ہیں تو یہ natural processes ہیں جو ان کی body کے اندر چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے نتیجے میں different طرح کی compounds بن رہے ہوتے ہیں جیسے کہ plants کے اندر اگر photosynthesis ہوتا ہے تو اس میں glucose بنتا ہے اور respiration ہوتی ہے اور anaerobic respiration ہوتی ہے تو lactic acid بنتا ہے ساتھ میں ہمارے پاس alcohol بنتا ہے تو اس طرح سے different compounds جو ہے وہ organisms بناتے ہیں اور وہ ان کے natural metabolic process سے بنتے ہیں اندر کے جو body کے اندر reactions ہو رہے ہیں ان سے یہ compounds بنتے ہیں تو ایسے compounds ہم جو ہے وہ یہاں سے حاصل کرتے ہیں different طرح کے compounds ہم plants اور animals سے حاصل کرتے ہیں جیسے کہ glucose ہمیں ملتا ہے plant سے ملتا ہے اب glucose جو ہم carbohydrates use کرتے ہیں ہم اپنے food میں اپنی diet کے اندر glucose use کرتے ہیں یہ actually کہاں سے آرہا ہے یہ plant سے آرہا ہے اور اس کے بعد cellulose جو ہے یہ بھی plants کا ایک important material ہے insulin insulin کیا ہے یہ ایک hormone ہے جو کہ موجود ہوتا ہے ہمیں micro organism سے ملتا ہے یہ cholesterol جو ہے یہ cholesterol بھی اسے fat کہتے ہیں یہ بھی ہمیں مل جاتا ہے organism سے caffeine caffeine کیا ہوتی ہے جو چائے یا coffee کے اندر جو compound ہوتا ہے وہ caffeine ہوتا ہے تو actually caffeine کیا ہے یہ بھی ایک ایسا compound ہے جو living organisms کے اندر بنتا ہے nicotine ہو گیا nicotine کیا ہوتا ہے nicotine میں یہ ہمیں طوبے کو plant سے ملتا ہے اور یہ actually smoking وغیرہ جو کرتے ہیں cigarette وغیرہ اس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے menthol menthol کیا ہوتا ہے ایک crystalline alcohol ہے یہ alcohol ہے ایک menthol تو یہ alcohol ہے اور یہ cigarette وغیرہ کے اندر یہ use ہوتا ہے اور دوسرے شراب وغیرہ کے اندر بھی یہ use ہوتا ہے peppermint oil peppermint oil کا مطلب ہے یہ peppermint جو plant ہوتا ہے اس سے نکلنے والا یہ oil ہے یہ ہمیں plant سے حاصل ہوتا ہے اور یہ مختلف طرح کی دوائیت میں مطلب medicine وغیرہ کے اندر use ہوتا ہے headache muscle egg وغیرہ کے لئے اور خارش وغیرہ کے لئے جو oil use ہوتا ہے وہ یہ peppermint oil ہے تو یہ بہت سارے compounds جو ہے یہ ہمیں ملتے ہیں plants اور animals سے اور یہ useful compounds ہیں یہ کس وجہ سے کیسے ہم حاصل کرتے ہیں انہیں تو انہیں ہم different methods سے ان compounds کو ہم نکالتے ہیں extract کرتے ہیں plants یا animals سے جیسے کہ ایک ہو گیا distillation ہم distillation کی مدد سے نکالتے ہیں plants یا animals سے دوسرا ہے fermentation اور تیسرا ہے purification تو purify کر کے ان کو ہم اس سے organic compounds نکال سکتے ہیں ساتھ میں fermentation fermentation کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کیا ہوگا وہ breakdown کریں گے ان کے organic compounds کی وہ جو ہے وہ breakdown کریں گے bacteria کی مدد سے یا کسی micro organisms کی مدد سے تو یہ fermentation کہلاتا ہے partial یا total synthesis partial اور total synthesis یہ دو ہمارے پاس ایسے process ہیں جس کے اندر organic compounds کو بنایا جاتا ہے تو ان کو دیکھتے ہیں کیا ہے synthesis ہمارے پاس دو types کی ہوتی ہیں ایک ہے partial اور ایک ہے total synthesis تو partial synthesis کیا ہے synthesis of complex targeted molecules from simpler molecules through a series of chemical reaction is called partial synthesis تو partial synthesis کے اندر actually یہ ایک synthesis ہے مطلب ایک method ہے ایک طریقہ ہے جس کے اندر ہم complex بڑے بڑے molecules کو بناتے ہیں targeted جو molecules ہیں جو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ molecules ہم بناتے ہیں اور یہ ہم کس مدد سے بناتے ہیں چھوٹے molecules کی مدد سے تو small molecules اس میں ہم simple molecules کو use کرتے ہیں مطلب چھوٹے molecules کو use کر کے ہم بڑے molecules بناتے ہیں targeted complex molecules بناتے ہیں تو یہ جو process کہلاتا ہے یہ partial synthesis کہلاتا ہے اب partial synthesis کیوں کہلاتا ہے partial کا مطلب ہوتا ہے half یا پھر کم مطلب اس کے اندر ہم complete synthesis نہیں کر رہے اس کے اندر ہم start سے end تک جو ہے وہ synthesis نہیں کر رہے اگر ہم صرف elements سے start کر کے ان کو modify کر کے بڑے اگر compounds بنا دیں تو اسے ہم کہیں گے total synthesis لیکن اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں پہلے ہمارے پاس کوئی compound جو ہے وہ پہلے سے بنے ہوئے کچھ ہمارے پاس پہلے سے compounds ہیں کچھ molecules جو وہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو اس سے ہم لے کر جا رہے ہیں اور ایک complex جو وہ molecule بنا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ partial synthesis کہلاتا ہے کیونکہ یہاں سے ہم start جہاں سے لے رہے ہیں وہ کیا ہے پہلے سے ہی کچھ molecules ہیں ہمارے پاس اس کے اوپر ہم کچھ molecules لگا رہے ہیں اس کو modify کر رہے ہیں اور ساتھ میں کچھ reactions ہم کر رہے ہیں chemical reactions کی ایک series کے بعد ہمیں مل رہا ہے targeted complex molecule تو یہ ہمارے پاس جو synthesis کہلائے گی یہ partial synthesis کہلائے گی تو اس کے اندر ہمارے پاس ایک example ہے جیسے کہ ibuprofen ibuprofen یہ ایک کیا ہے یہ ایک medicine ہے ایک drug ہے اور اسے ہم کہتے ہیں anti inflammatory drug یہ inflammation کے خلاف لڑتی ہے inflammation کیا ہوتی ہے جب بھی آپ بائیو کے اندر پڑتے ہیں کہ کسی بھی area کے اندر اگر کوئی injury ہو جائے تو وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر جو ہے وہ ہمیں سوجن ہو جاتی ہے اور وہاں پر وہ جو حصہ ہے وہ swell ہو جاتا ہے ساتھ میں وہ گرم ہو جاتا ہے اس کو ہم inflammation کہتے ہیں تو یہ anti inflammatory drug جو ہے یہ یہاں پر use ہوتی ہے inflammation کو ختم کرنے کے لیے اور یہ جو drug ہے یہ بنائی جاتی ہے اس پارشل synthesis کے process سے تو یہ process use کر کے اس drug کو بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے کیا use کیا جاتا ہے اس کے اندر جو starting material ہوتا ہے وہ cumin ہوتا ہے cumin ایک organic compound ہے اور اور اس کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا structure یہ ہمارے پاس benzine کا structure ہے اور اس کے اندر دو methyl group لگے ہوئے یہ جو ch3 group ہے اسے methyl group کہا جاتا ہے یہ دو methyl group ہے یہاں پر لگے ہوئے اس hexagon کے ساتھ لگے ہوئے اور یہ hexagon جو ہے یہ کہلاتا ہے benzine تو benzine کے ساتھ دو methyl group لگے ہوئے اسے ہم کہتے ہیں cumin اور یہ cumin جو ہے اس cumin سے اس کو cumin کو use کر کے یہ ibuprofen بنائی جاتی ہے تو اب یہاں پر دیکھیں تو cumin پہلے سے ہی بنا ہوا ہے یہ ہمارے پاس اگر cumin نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ibuprofen نہیں بنا سکتے تھے تو اسی لیے یہ پہلے starting material ایک molecule ہمارے پاس بنا ہوا ہے اس کو ہم modify کر کے یہ بنا رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے partial synthesis کہیں گے اور total synthesis کے اندر کیا ہوتا ہے synthesis of complex targeted molecule from entirely simple starting material ہم اس کے اندر entirely simple starting material کو use کرتے ہیں جیسے کہ elements ہم بالکل ہی start سے جو ہے وہ کسی بھی element وغیرہ کو لیتے ہیں اور ان کو synthesis کرتے ہیں بہت سارے chemical reactions کے بعد ہمیں targeted بڑا molecule ملتا ہے اس کے اندر بہت سارے simple substances جو ہے وہ use ہوتے ہیں تو یہ پوری synthesis جو ہے یہ type ہے synthesis کی اسے ہم total synthesis کہتے ہیں جس کے اندر ہم start سے end تک جو ہے وہ compounds بنا رہے ہیں اور elements سے ہم start کر رہے ہیں اور بڑا جو ہے وہ molecule ہم بنا رہے ہیں اور یہ بڑا molecule کیسے بنے گا بہت زیادہ reactions اس کے اندر ہوں گے بڑی series of reactions کے بعد یہ total جو starting material یہ use ہوگا وہ ہر series کے اندر ہر point کے اندر الگ الگ starting material use ہو رہا ہوگا اور ہمیں total synthesis میں ایک بڑا target molecule مل جائے گا تو یہ synthesis جو ہے وہ total synthesis کہہ رہتی ہے اب اس کا بھی ہمارے پاس example یہاں پر موجود ہے جیسے کہ ٹیکزول ٹیکزول نام کی ایک ڈرگ ہے اور یہ یہ بھی ایک medicine کے طور پر ہم use کرتے ہیں ٹیکزول اسے پیکلی ٹیکزل کے نام سے جانا جاتا ہے پیکلی ٹیکزل یا ٹیکزول یہ دونوں نام ہے اس ڈرگ کے اور یہ ڈرگ جو ہے یہ cancer کے خلاف لڑتی ہے anti cancer drug ہے تو یہ cancer کے خلاف use کی جاتی ہے جب بھی کسی انسان کو cancer ہو جاتا ہے تو اس کو یہ ڈرگ جید دی جاتی ہے تو اس کے اندر اس کو بنانے کے لیے بھی ہمارے پاس کس کی کون use ہوتا ہے یہ process total synthesis use ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم بلکل starting material لے رہے ہوتے ہیں اس کو modify کر کے یہ بڑا molecule جو ہے بناتے ہیں use to produce pharmaceuticals اس کے اندر یہ جو process ہے total synthesis یہ زیادہ تر pharmaceuticals کو بنانے کے لیے use ہوتا ہے مطلب medicines کے compounds جو ہے ان کو بنانے کے لیے use ہوتا ہے ایسے compounds جو medicines کے اندر آ رہے ہیں ان کو بنانے کے لیے use ہوتا ہے اور ایسے compounds جو naturally ہمیں نہیں مل رہے ہیں naturally وہ present نہیں ہے تو ان کو بنانے کے لیے یہ جو process ہے یہ use ہوتا ہے total synthesis کو use کیا جاتا ہے تو یہ دو methods آپ نے یاد رکھنے ہیں partial synthesis and total synthesis اس کے بعد ہے products of biotechnology biotechnology جو ہے اس سے بھی ہمیں یہ بھی ایک source ہے جس کی وجہ سے ہمیں organic compounds ملتے ہیں اب دیکھیں یہ دو process تھے جس سے ہم organic compounds کو بنا رہے تھے اب بائیو technology کے اندر ہم کیا کرتے ہیں bio means life ہم انسان جانور کسی بھی organism پر technology کو apply کرتے ہوئے products حاصل کرتے ہیں مطلب technology کو ہم apply کریں گے کسی بھی organism پہ اور اس سے ہمیں کیا ہے کچھ products ملیں گے تو اس process کو ہم بائیو technology کہتے ہیں products that are made from made using living organisms are their constituents like cell enzyme dna are called products of biotechnology تو ایسے products جو کہ کسی بھی living organism کو use کیا جائے یا اس کے constituent کو use کیا جائے مطلب ایسے ایسے products جو جو کے living organism کے اندر موجود ہیں ان constituent کو use کر کے جیسے کے سیل انزائم ہیں سیل کا ڈی اے نے وغیرہ ہے ان سبھی products کو یہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں سیل کے اندر یا living organism کے اندر جو compounds پہلے سے present ہیں ان کو use کر کے ہم کچھ products بنائیں ان products کو کہا جاتا ہے products of biotechnology تو ایسے products جو کہ living organisms کو use کر کے یا ان کے living organisms کی چیزوں کو ان کے کمپاؤنٹ کو use کر کے جو بنایا جائیں کمپاؤنٹ ان کمپاؤنٹ کو کہا جاتا ہے products of biotechnology تو یہ بہت ایک اچھی فیلڈ ہے جس کے اندر ڈیفرن طرح کے کمپاؤنٹ بنایا جاتے ہیں اور یہ important بھی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے food production کے لیے ہم کمپاؤنٹ بناتے ہیں health care کے اندر اس کو use کرتے ہیں agriculture کے اندر بھی اس کو biotechnology کو use کیا جاتا ہے تو یہ ڈیفرن طرح سے biotechnology آپ نے پڑھی ہوگی تو اس حساب سے یہاں پر ہمارے پاس ڈیفرن 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 کمپاؤنٹ جو ہیں وہ بنایا جاتے ہیں biotechnology کا use کرتے ہوئے اس کا ایک example ہمارے پاس ہے ethyl alcohol ethyl alcohol کیا ہے یہ جو common شراب جو پی جاتی ہے یہ ethyl alcohol ہوتی ہے اور ethyl alcohol جو ہے یہ basic ایک alcohol ہے ہمارے پاس organic compounds کے اندر ہم پڑھیں گے ethyl alcohol تو یہ جو alcohol ہے یہ produce کیا جاتا ہے fermentation سے fermentation کے اندر break down ہوتی ہے کسی بھی microorganisms کی وجہ سے کسی بھی substance کی breakdown کی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں fermentation تو اس کے اندر ہم microorganisms yeast yeast ایک fungi ہے ایک microorganism ہے اس کو use کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے fermentation کا process کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس ethyl alcohol produce ہوتا ہے اور ethyl alcohol بن کے ہمیں ملتا ہے ایک product کے طور پر تو یہ ہمارے پاس biotechnology کا process کہہ لائے گا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس different طرح کے sources تھے جو ہم نے discuss کیے جس کے اندر ہمیں organic compounds حاصل ہوتے ہیں تو next video میں ہم the next topic کو پڑھیں گے اور تب تک کے لیے thank you so so much for watching اللہ حافظ